جی دو ڈیر سٹوڈنز دیکھنے آج کوسٹ کا پیپر ہوا ہے اور کوسٹ کا پیپر اتنا سان تھا کہ سٹوڈنٹ جو اینا آدھا گینٹا پیارے باہر نکلے گئے یہ آپ کے سامنے میں کرسکرم شیئر کر رہا ہوں یہ ایف ایچ کا آیا ہو ہے یہ دوسرا لیبر کا آیا ہو ہے یہ تیسرا سی پی آر کا آیا ہو ہے اور اس کے بعد بچوں یہ آپ کا انڈوینٹری لیبر چپٹر نمبر ایٹ سے آیا ہو ہے اس کے بعد یہ چپٹر نمبر فور سے آیا ہو ہے پھر ہاتھ چپٹر نمبر فور اور یہ آپ کے سی جی اس کے اور جو بھی بچوں کو کوسٹن کے نشان لگائے گئے تھا تقریباً اس ہی میں سے پیپر آیا اس کے بعد اچھے آپ کا جو ہے وہ سی جی اس کا دیا گیا تو پیپر بہت آسان تھا تھیوری کا سوال بھی اس نے دیا گیا بتانے کا بقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو یہاں پہ جو بھی تیاری کروائی جاتی ہے الحمدللہ اس میں سے پیپر آتا ہے سٹوڈنٹ اگر تیار کر کے جاتے ہیں تو وہ پاس بھی ہوتے ہیں میرے پاس کہیں ایسے سٹوڈنٹ جو سٹارٹن سے آتے ہیں یا تک کہ جو لاسٹ میں آکے تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی حمدللہ نکل جاتے ہیں وہ بھی جن کے لاسٹ چانس ہوتے ہیں صرف باتیں نہیں کی جاتی ہے سٹوڈنٹ کو تیاری کروا جاتی ہے بقاعدہ ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے ہر چیز ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے بچوں یہ پیئرڈ اکیڈمی ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کے روزہ ریگلیشن ہے وہ آپ کو فالو کرنا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ بھی کہیں بھی بھی جائیں تو وہ وہ الگ بات ہے کہ کوئی آپ سے اگر چارجز دے رہا وہ آپ کو کام نہیں پروائیڈ کر رہا یہاں پہ کام سارے پروائیڈ کیا جاتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے اگزیمز پہ اپنے نمبر بان کر دی کہ بچے کو مسئلہ ہے تو وہ پوچھے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم بچوں کو ساری تیاری کرواتے ہیں یہاں تک کہ بچے رہا کے ٹائم پوچھ رہا تھا تو ہم اس کو بھی کام کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ حمدلہ پیپر ہو گیا باقی اب صرف دو پیپرز آئے گئے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی اچھا ہی ہوگا